اَلْحُمْدُ لِلَّهِ الْاَقْمَدُهُ وَنَسُلِيَ الْا رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد فعود باللہ انشیدوار عزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنو عالیٰ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوہا مسلمین قسا مسلمان سو من علا قریق قسا اللہ من خدر جنہ وَایوہا مسلمین آگامہ مسلمان على جوئے آگامہ اللہ من سمان جنہ وَایوہا مسلمین سکا مسلمان على دمائن سکاللہ عزا وجلہ بن بحیق مختون صدا کا رسول و نبی و کریم حمد بے عز مار خدا پاکرا آن کے ایمان داد مشتر خاکرا بعض عزیم گوئیوں میں نات مصطفیٰ آن کے آن و یافت آزم رشتفا لائے کے ساتھ تعظیم و تقریم عزت مار وزیر سید ڈاکٹر نسال انصر عبدالی صاحب لائے کے ساتھ تعظیم و تقریم عزت مار انجینئر رجا شاید اختر صاحب ان کے نوجوان انجینئر فرزند بھی یہاں موجود ہیں لیٹو صاحب ڈاکٹر صاحبان صاحبی اگرات اور اس آسپیڈل کے ایم ایس انتہائی بھربان خوبصورت بھائی اور دیگر آن مقبہ فکر سے تعلق اپنے مارے یہاں حضرات موجود ہیں خواتین حضرات میں نے موقع مار کے مطابقہ سے ربیع پاک علیہ السلام کے ایک حدیث رہنمائی حاصل کی ہے آپ قوجوں سے شماعت فرمائیں گے اسے پنے بان لیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں کام آنے والی یہ بھی ہے راجہ شاید اختر صاحب اللہ کی توفیق سے انائد و اعتاق سے اپنی ماں کی اور باق کے دعوں کے بس بس دیارے دیار میں رہنے کے بازمون اپنے وطن میں وطن کے مستحقین کے لئے سوریات فرم کرنے میں اپنا مقدور بار کے دار ادا کر رہے ہیں اس بار ناشر صرف شاید صاحب کو میں بلکہ اس عظیم ماں اس عظیم باق کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ایسے سکول کو جنم دیا اللہ کریم ان کے کردار میں مزید پفتگی اور انسانی اے فلاو بیغول کے لئے مزید اعلیٰ سے اعلیٰ پر آئی نمائی سن جان دینے میں میرے بھائی کو اللہ ہمیشہ سرکوازی فرماتا رہی ہے اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ ابو دعوت کی یہ عزیز ہے ابو سرید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جو مسلمان ننگے مسلمان کو رباز فرم کرے گا اس دنیا میں تو اللہ قریم قیامت کے دن جنت الفردوس نے اس کو جنتی پر ساتھ بتا دنے گا جو مسلمان اس قائنات سے کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ تبارک اور قیامت کے دن جنت الفردوس کے انواع وہ اکسرام کے کھن تھے اس پر رقم اندول بنے کا ادار بکشنگی جو مسلمان کسی قیاسے مسلمان کو پانی پرائے گا پانی کا اتمام انتظام کرے گا پانی کی سوڑیات عطا کرے گا اللہ تبارک اور تعالی قیام کو موش کا بہترین مشروعوں کو اس کو پرائے گا حضرات مہترم زندگی جاوید یا ارکے لکھو نام دیس کس اکبش ذکر خیل زندہ قرآن دنام رہا یہ مخلوق انسان تو کہنے کیا یہ تو اللہ کا نائب ہے اللہ کی کسی مفلوق کی خدمت کرنا ہر کرنے سے اللہ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے بھنگے ایک گھتے کو پانی پھنی بنانے والا اللہ تو بھری بن جاتا ہے ایک پھنگے کو پانی کی بھول بجانے والے کی بھول کی بخش جاتی ہے اور اللہ کی کسی مفلوق کی خدمت کرنے سے اللہ کی ذات بھول خوش ہوتی ہے جو عشر المخلوقات ہے اللہ کا اس قرآن عربی پر نائب ہے اس کی نوع فدول کرتا ہے اللہ اس دین اور دنیا کی بنایاں اچھا یہاں آگا کرتے ہیں میں اس عدیس پانی کا ذکر بھی ہے اس سسر میں وزیر محصوف پورے سٹیٹ کے وزیر ہیں اور یہ اس حالت بدور بادو لیت یہ رب نے ان کو منصب بتا گیا اللہ کریم نے جو ان سے اچھے کام اس وقت تک لیے میں اس پر ان کو مبارد بات پیش کرتا ہوں اور وزید پور سے خورت اچھے اچھو سے آج تک اس میں پانی کی سولت بھی اثر نہیں ہے اور آپ نے حدیث کی روشنی میں پانی معایہ کرنے والے کا عجر آپ نے حدیث کے روشنی میں آپ نے سمات رمایا اگر خورت کی عوام کو آپ پانی کی سولت سولت کریں تو جس طرح اسپتالوں کے سسرے میں اور دیگر سسروں میں آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں انشاءاللہ آپ کا یہ کارگوہ آپ کے نام کو زندہ تبیل لکھے گا میں ایم ایس اس آسپیٹر کے ایم ایس صاحب بہت بہت شاباج بھی مبارک بات بھی جاتا ہوں جس گسیپلن کا وہ نے آج یہاں بہت کالر کیا بیش بار مبارک کے وہ استقام رکھتے ہیں اور ہمارے یورپ میں بھی نام بمانے والے اور یہاں بھی ایک سوشل اور ایک خوبصورت سماجی شخصیت کیا فاروق صاحب بھی میں اچھے خوبصورت کام پر مبارک بات بیش کرتا ہوں میں اسی پر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تمہارک و تعالی ہم میں سہار ایک جہاں ہے جس منصب پر ہے اللہ تعالی اس کو پہتر سے پہتر کام کرنے کی توفیق بھی